لانت ہوتی ہے اسی طرح جو ہے وہ عمل جس کے کرنے سے جو ہے لانت ہوتی ہے اس میں ایک عمل ہے حلالہ کرنا اور کروانا یہ لانتی عمل ہے اب یہ حلالہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے تھوڑی سی مختصر سے بات بیان کر دیتا ہوں حلالہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بے خوف مرد بے خوف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ سکا ہمارا بے خوف مرد جاتا ہے اپنی بیوی سے پانی نہیں بھری طلاق 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 جا کیا کیا طلاق 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 اب دینے کے بعد یاد آتا کل کون پانی بھریں گا آج کے چکر میں کر دیا ارے باپ غلط ہو گیا مفتی صاحب مولوی صاحب کچھ تو بھی کرو واپس لاکش دو میرے کو وہ بچے بھی امی کچھ سے اور انہیں جتا سمال کے لے کے چلتی کوئی نہیں لے کے چلتا بول جاؤ ٹینچن میں آکے اس نے بے خوف کہا میرے بھائی اگر تیرے کو سلف ڈیفنس میں کوئی ہتیار دیا گیا تو تو کہیں بھی شوٹنگ کریں گا جا کر کبھی ماریں گا پانی کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں بنا نمک ہوت دال دیری تین نین سے تو بال برابر نہیں جمع تیرے گھر کی صفحہ نہیں جالے بھو دکھ رہے جاتے کو پہلی طلاق جالے کے وجہ سے جاتے کو پہلی طلاق کپڑے کے وجہ سے جاتے تیسری طلاق امی کے پیٹ نہیں دبائی آج پھر بات میں جانتا آپ کل سے کون کریں گا نہیں بابا ہونا مفتی صاحب علم صاحب کچھ تو بھی کرو حل نکالو تو پھر حل نظر آتا ہے لوگ بلتے زیادہ ادھر جانے کے ضرورت نہیں حمل نکال دیتے ہیں حل کیا ہے آپ کی بیوی کا ایک کانٹریکٹ میریج ہوں گا ایک شادی کی جائیں گی جو پہلے سے تیش داؤں گی کہ اب نکاح ہوں گا نکاح کے بعد دو پانچ دن وہ مرد جس سے شادی ہیں کہ اس کے ساتھ رہیں گا اور یہ تہہ کیا جائیں گا کہ ساتھ رہے کہ وہ عمل کرے جو میاں بیوی کرتے ہیں اس کے وغیر اس کا نکاح نہیں مانا جائیں گا پھر اس کے آٹھ دن بعد یہ پہلا شہر جا کے بھائی آپ چھوڑ دو اس کو آپ تو وہ بھائی کہ ٹھیک ہے جاؤ تلاق تلاق اور تلاق پھر یہ اپنی بیوی کو واپس لائیں گا اپنے نکاح میں اس کو بولتے ہیں حلالہ لیکن یہ حلالہ شرعی حلالہ نہیں یہ مروجہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا حلالہ ہے شریعت کا حلالہ کیا پہلے بتانا شریعت کا حلالہ یہ ہے کہ ایک مرد شرعی وجوہات کے بنیاد پر اپنے بیوی کو ایک تلاق کہے اور ایک تلاق کہہ کر چھوڑ دے تین حیث کے بعد وہ خود اس کے نکاح سے نکل جائیں گی یہ تلاق احسن ہے تلاق کے دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اگر یہ طریقہ منظور نہیں چھوڑنے کا ارادہ یہ تو ایک تلاق دے ایک مہینہ گزرنے دے پھر دوسری تلاق دے پھر ایک مہینہ گزرنے دے پھر تیسری تلاق دے ایک مہینے کے بعد یہ ہوئی مکمل تلاق اب اس کے بعد واپس اگر آنا ہے نکاح میں تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوہ اس کے کہ وہ عورت بعد میں کسی سے شادی کر لے اس سے تلاق ہو جائے یا وہ مر جائے پھر اس کے بعد اپنی عدد گزار لے تو پھر اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے یہ سب فیوچر کی باتیں ہیں شادی کر لے وہ مر جائے یا وہ چھوڑ دے یہ ہے شریعت کا حلالہ اور ہمارا حلالہ ایجاد کردہ ہے آپا آپا کا کھیل تلاق ہوگی لاؤ شادی کراؤ آٹ دس دن رہیں گا اور کبھی کار تو جھگڑی بھی ہوتے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہو جس سے شادی کر آئے چھوڑ پہلے سے بات ہوئی تھی کانٹریکٹ تھا یہ تھا میری بولتا بیوی کو بولنا نیابی میری یہ ہو کیونکہ ہو سکتا بات میں یہ پسند آگیا ہوں گا اس کیسی وجہ سے جو آپ میں کمی ہوں گی اس میں نہیں ہوں گی ہو اب آپ چھوڑو بولتا ہے کہ چھوڑتا نہیں جا اس پہ بھی خون خرابے ہوتے ہیں تو تیری بیوی رہی کہاں وہ تلاق دیتے وقت سوچ جاتا ہے میرے بھائی یہ سب باتیں تو یہ مروجہ حلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ حلالہ کرنے والے اور جس کی خاطر حلالہ کیا گیا دونوں پر لانت کرتا ہے ایک روایت میں آپ نے فرمایا حاکم کی روایت ہے کہا کیا میں تم کو کرائے کا سانڈ نہ بتا دو کرائے کا بل سانڈ سمجھتے ہیں کرائے کا سانڈ کیا ہوتا کھیتی بڑی والوں کے سب کو معلوم ہیں سانڈ جو ہوتا ہے ہیلے جو بل ہوتا ہے بھینسوں میں یا اس میں وہ کم پیدا ہوتے ہیں تو اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں کلگا بولتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے وہ ایک تبلے کے اندر بناوا رہتا رخصی سے شان سے کھڑاوا رہتا اس کی مالش والش خوب چلتے رہتی ہے اس کی شیونگ وغیرہ ہوتی ہے پھر جب کیا ہوتا چونکہ ہلے ایک سانڈ کم ہوتے ہیں تو وہ بولتے بھینسیں ہمارے پاس دودھ وغیرہ چاہیے بچے وغیرہ چاہیے تو بھیج دونا تو وہ بولتا ہے اس کے چارجس لگیں گے اتنا پالتا ہوں سمالتا ہے اس کو بولتے ہیں کرائے کا سانڈ صاحب صلی اللہ فرمائے کیا تم لوگ کرائے کا سانڈ جانتے ہو صاحب نے کہا اللہ رسول اللہ کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے کہا جو حلالہ کرتا ہے نا وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے اور آپ نے ایسی ترجمانی کی ہماری حالت کی کہ ایک جگہ ٹی وی پر ایک گھنٹے کا شو ہوا پورا حلالہ اور اس کے نقصانات میڈیا کوریش پورا نیشنل میڈیا کوریش تک بہت مشہور اور معروف اور ایک موتاور ٹی وی شینل کے اوپر جس کے بعد مجھ سے بھی سوالات آئے تھے آپ کچھ انٹرویٹ دیجئے یہ کیجئے میں نے کہا تم نے ایسی باتیں بتا دی کہ اب اگر میں مو بھی کھولوں گا تو میرے خون کے پیسے یہ ہو جائیں گے جو ہمارے لوگ ہیں حالت یہ ہے تو آپ سنگیوں کراہ کے سانڈ کی حدیث میں کوئی جب یاد آئی تو ایک صاحب بیٹے ہیں جو ما شاء اللہ اسلامی لباس اختیار کے وئے داری وغیرہ ساری چیزیں اور لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں شہر خود جو طلاق دے چکا ہے اس کی مدد کروں گا تو بڑھا آپ مولی صاحب کیسی وہ سٹنگ آپریشن تھا حالا کیوں آپ مولی صاحب کیسی مدد کریں گے تو میں بہت پرنیا کا کام کرتا ہوں مدد کرتا ہوں تو میں اب کیا کروں گا دیکھئے میرے پانچ بیٹے ہیں اور ما شاء اللہ سب اللہ کی راہ میں بہت پرنیا کا کام کرتے ہیں یہ پانچوں میں سے میں آپشن دوں گا کہ اس کو بھی ایک چن لے تو پھر یہ جو شہر جس نے طلاق دیتا ہے وہ جا کے بول رہا یہ والا چلیں گا اس را والا تو میں کوئی حدیث یادی کرائے کا سانڈ فائیو آپشن میں سے اپنے بیوی کے لئے شہر چن رہا ہو پانچ میں سے وہ چن رہا ہو یہ اس کے ساتھ رکھو چار پانچ دن آٹھ دن جو بھی ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے وہ جو بھی ہائیں گا ان کا میں کر دوں گا پھر وہ ان کے بیٹے نیک کام کریں ماشاء اللہ ان کے بیٹے اتنے پانچ بیٹے ماشاء اللہ ہر آٹھ دن میں ایک شادی ہر آٹھ دن میں ایک شادی ٹھیک ہے تو پھر وہ رہتا ہے آٹھ دس دن گھر میں روموں وغیرہ سب بنایا ہمونے ماشاء اللہ اور اس کے بعد وہ حلالہ سینٹر چلاتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسلامی اعتبار سے جب اس نے کہا کہ یہ کونسی شریعت کے اعتبار سے آپ کام کر رہے ہیں تو خوران کی آیتی پیش کر ریپاڑ پڑھ کے پسنا رہے ہیں ماشاء اللہ قرآن کی آیت ہے جب اپنے بیو کو طلاق دے دو اور وہ پھر شادی کر لے تو پھر اپنے پہلے شہر سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بچارہ انٹرویو کیا پوچھ رہا ہے مولانا میں تو غیر مسلم ہوں نون مسلم تھا لیکن میں کوئی اقتی بات تو سمجھ میں رہی جو تم کر رہے وہ یہاں نہیں ہے یہ شادی کر لے فیوچر ٹنس پھر وہ طلاق دے دے تو تم تو وہ لے پلانڈ کر رہے نا پھلے دیکھئے وہ لے یہ شریعت ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے آپ غیر مسلم ہیں کاموچ رہی آپ کو سننا ہے سننے چلے جائیے تو انٹرویو پوچھ رہا ہے مولانا یہ بات تو صحیح ہے کہ میں غیر مسلم ہوں لیکن اسلام اور خوران تمہاری فرنچائز ہے کہ تم ہی سمجھ سکتے صاف کھلا مجھے خوران کی آیتیں بتا رہا ہوں یہ کھلا ہے ترجمہ بتا رہا الگ الگ علماء کی یہ مولوی بتا رہا ہے جب خوران کہہ رہا کر لے فیوچر ٹینس طلاق دے دے فیوچر میں ہو جائے تو پلانڈ نہیں ہے یہ کہ آئے بیٹھے پلانڈ کرے آج کتنی دھنڈ اسے ہو رہا ہے کوئی طلاق پہلے تو دے رہے غلط دھن سے پھر وہ دیکھا ڈھونڈو اچھا تو وہ آکی خلالتا بھئیہ تو میرا اچھا دوست ہے اچھا دوست ہے میرے لئے کام کرنا پڑے گا ہوتا کیا کام کرنا پڑے گا بھئیہ آٹھ دن کے لئے میرے بی بی شادی کرنا پڑے گا آہ نہیں دل سے تو رہتا اس کے لیکن آہ آرہو نہیں یہ نہیں ہو سکتا بھئیہ لیکن چل تو بول رہا تو ٹھیک یہ سب سننا اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑا سا بغور کرتے ہیں اس عورت پر کیا گزرتی ہے بیچاری پر جو ہر جو ہے عفت اور حیاء پاک بازی پاک دامن عورت ہے اس نے نہیں غلطی کی طلاق ایک مجلس میں تین دیکھ کر اس کی شہر نے کی اب وہ بولتا ہے غلطی کرے تو اور غلطی کروں میں اور اپنی بیوی سے بولتا رہے کس دل اور جگر سے پتہ نہیں وہ بولتا ہے اور وہ بیچاری کیا کرتی ہے تو اس نے ان لوگوں کی انٹرویز جن عورتوں نے کہا تو کئی عورتی جو پاک دامن پاک بازتی کہا پہلے شہر نے اگر چھوڑ دیا اگر اطلاق ہو جاتی ہے یہ عمل تو ہم نہیں کر سکتے خودکوشی پسند ہے اس کے مقابلے میں کیا گزرتی ہوں گی آپ سوچونا آٹھ دین کے لئے تم کانٹیک مریج کراتے ہو اور تمہاری جس تو کہیں گے نا وہ غیرت کہاں گئی کیوں غلط طلاقیں دیتے ہو اور پھر کیوں نوبت لاتے ہو ان حرام کاری کے دروازوں کی کھلنے کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا خوال سنیے بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت عمر کی تم لوگ نہیں مانتے حضرت عمر کا خوال سنیے حلالہ کے تعلق سے غور سے سنیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حلالہ کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا آپ نے کہا اس شخص کے تعلق سے پوچھا گیا جس کے لئے اس کے بیوی کی حلالہ کرنے کے نیت سے نکاح کرتا ہے تو آپ نے اسے زنا خرار دیا اور کہا ایسا شخص مجھے ملے اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کا روما شڑک پلا کے زندہ ماروں گا اس کو علالہ کرنے والے کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ مشہور معروف حدیث کی کتاب میں یہ قول آپ کا نقل کیا گیا ہے ٹھیک ایسی طرح